ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر پہنچ گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ٹیم چارٹر پلین سے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد جہاز سے باہر آ رہی ہے ساؤتھ افریقہ ٹیم کیونکہ ایمرٹس کی جوہانس برگ اور ساؤتھ افریقہ کے اندر فلائٹس آپریشن موطلی کی وجہ سے چارٹر فلائٹ استعمال کر کے پاکستان آنا پڑا پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان اس وقت کراچی ائرپورٹ پر موجود ہیں اور ساؤتھ افریقہ ٹیم کو ویلکم کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ساؤتھ افریقہ کے جو کھلاڑی ہیں پہلے کچھ لوگوں نے الگ بھی آنا تھا لیکن پھر چارٹر پلین پر پوری ٹیم ایک ساتھ یہ کراچی ائرپورٹ پر پہنچی ہے دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے رینجرز کے خصوصی دستیں بھی ائرپورٹ پر تائنات ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹیم جب ائرپورٹ سے باہر نکلی تو کیسا وی اے پی پروٹوکول سا کراچی کی سڑکوں پر سپیشلی اشارہ فیصل کے اوپر ٹیم کا ہم آپ کو جو ہے وہ وی اے پی پروٹوکول بھی دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک عرصہ انتظار کیا غیر ملکی ٹیموں کا اور تقریباً چودہ سال بعد جنوبی افریقہ ٹیم پاکستان پہنچی اور پاکستان ٹیم کو ہمیشہ باہر جا کر میچز کھیلنے پڑتے تھے سو اب وہ پاکستان ٹیم کی جو ڈیزائر تھی کہ غیر ملکی ٹیموں کے ساتھ اپنی ہوم سرزمین پر کھیلیں وہ اب ڈیزائر جو ہے وہ ختم ہونے جاری ہے سوہت افریقہ پاکستان پہنچی ہے یہ ان کے کھلاری ائرپورٹ کے وی اے پی لانج میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیریکٹر انٹرنیشن کرکٹ پی سی بی زاکر خان بھی آپ کو دکھائی دے رہے تھے یہ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم چودہ سال بعد پاکستان پہنچی ہے اور ان کی کل کرونا کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو ان کو ٹریننگ کی اجازت بھی دی گئی ہے لیکن پہلے ایک دو ٹیسٹ ان کے نیگٹیو آنا پڑیں گے یہ دنوبی افریقہ ٹیم کا شارہ فریسل پر جو ائرپورٹ سے نکل کر ٹیم اپنے ہوتل جاری تھی تو یہ وی اے پی پروٹکولز دیکھئے ہیں موسیقی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مبین جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں چھبیس جنوری سے شروع ہوگا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ تین فروری سے راولپرنڈی میں کھیلا جانا ہے اس کے بعد پھر گیارہ تاریخ کو لاہور کے اندر پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہے پھر بارہ کو اور اس کے بعد تیرہ کو بریک ہے اور چودہ فروری کو دوسرا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا زاکر خان صورت افریقی ڈیلیگیشنز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو ربادہ بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ ڈوپلسی بھی ہیں ساتھ افریقہ ٹیم پاکستان پہنچی اور بڑا دلچسپ اور زبردست مقابلہ ہوگا کیونکہ پاکستانی ٹیم کا یہ امتحان بھی ہے کہ وہ اپنے ہوم گیرونڈ پر اکرسے سے غیر ملکی ٹیموں کو مس کر رہی تھی اور اب ساتھ افریقہ کے ساتھ پاکستانی ٹیم کیسا مقابلہ کرتی ہے بڑی ٹف ٹیسٹ سریز ہونے جاری ہے مصبہ اور وقار کا اس ٹیسٹ سریز میں ایک امتحان بھی ہے سو لنگی نگیڈی آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ افریقی ٹیم کے فاسٹ بولر اور بڑی زبردست پیس ریٹائک ہے ساتھ افریقہ کا بیٹنگ میں بھی کانٹن ڈی کاؤک کپتان ہے ٹیم کے اور فوف ڈوپلسی ہیں اس کے راوہ جتنے بھی ساتھ افریقی کرکٹرز ہیں وہ ایک عرصے سے اچھی پروفارمس دے رہے تھے اور ابھی حالی ہی میں سری لنکا کو ہرا کے پہنچ رہے ہیں اور ایک ایسا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر پوری دنیا کے نظریں ہوں گی کہ مصبہ وقار کیا کرتے ہیں اس سریز کے اندر ان کی پروفارمس کیسی رہتی ہے اور پھر پاکستان نے نو کرکٹرز کو جو اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے وہ ٹیسٹ ان کو کیپ نہیں ملی ہوئی بلکل ان کیپڈ نائن پلیئرز ہیں جو کہ ٹیسٹ سکوارڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں سو ایک دلچسپ ایک زبردست سریز ہونے جا رہی ہے اور یہ کراچی کی شارہ پر جو پروٹوکولز ہے ٹیم کو دیا گیا ہے وہ اس کی ویڈیو آپ کے لئے پیش خدمت ہے ٹیم کو دیا گیا ہے